قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَوْا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَا موسیٰ نے جادوگروں سے کہا تمہاری شامت ہو اللہ کے بارے میں جھوٹ نہ بولو ورنہ وہ تمہیں کسی عذاب کے ذریعے ہلاک کر دے گا اور جو افترہ پردازی کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے جب جادوگر وقت مقرر پر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تو انہوں نے ان سے ازراح خیرخواہی کہا کہ تم لوگ اللہ کے بارے میں افترہ پردازی نہ کرو اور اپنے جادو کے ذریعے محض خیالی چیز پیش کر کے لوگوں کو دھوکا نہ دو اگر تم ایسا کروگے تو ایک دردناک عذاب کے ذریعے اللہ تمہیں نست و نابود کر دے گا اور جان لو کہ افترہ پرداز ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے موسیٰ کی بات سن کر جادوگروں کے درمیان اختلاف ہو گیا اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کوئی جادوگر ہے یا واقعی اللہ کا رسول ہے بلاخر ان کی یہی رائے ہوئی کہ یہ دونوں جادوگر ہی ہیں اپنے جادو کے ذریعے فرعون اور ہمیں سرزمین مصر سے نکال کر اور خود سلطنت پر قابض ہو جانا چاہتے ہیں اور ہماری جگہ اپنی قوم کو یہاں بسانا چاہتے ہیں اور ہمارے اچھے بھلے دین اور اخلاق کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم لوگ ایک بات پر متفق ہو جائیں اور صف بنا کر آگے بڑھیں تاکہ دیکھنے والوں پر ہمارا روگ پڑے اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آج جو غالب ہوگا وہ فرعون اور فرعونیوں کی جانب سے خوب دادو دہش پائے گا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُ النَّجْوَا تو وہ اپنے معاملے میں آپس میں اختلاف کرنے لگے اور سرگوشی کرنے لگے قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ اَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُسْلَا انہوں نے کہا بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے بہترین مذہب کو ختم کر دیں فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَا اس لیے تم سب اپنے دعو پیچ کو جمع کرو پھر ایک صف باندھ کر آگے بڑھو اور آج کے دن جو غالب رہے گا وہ کامیاب رہے گا جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم پہلے اپنی لاتھی زمین پر ڈالو یا ہم ہی پہلے ڈالتے ہیں جب جادوگروں کے درمیان اتفاق ہو گیا کہ مقابلہ کیسے کیا جائے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے تم اپنی لاتھی زمین پر ڈالو گے یا ہم ڈالیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم ہی ڈالو اور انہوں نے ایسا اس لیے کہا کہ جب جادوگر اپنا کرتب دکھلا چکیں گے اور ان کے خیالی سانپوں کو موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی نگل جائے گی تو معجزہ نبوی زیادہ واضح شکل میں درس عبرت بن کر لوگوں کے سامنے آئے گا جادوگروں نے جب اپنی رسیاں اور لاتھیاں زمین پر ڈالیں تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جادو کے اثر سے دور رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام بحیثیت انسان ان سانپوں سے ڈر گئے یا اس بات سے ڈر گئے کہ کہیں لوگ جادوگروں کے کرتب سے متاثر نہ ہو جائیں اس لیے کہ ان کی لاتھیاں اور رسیاں بھی موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی کے مانند سانپ بن کر لوگوں کے سامنے دور رہی تھی تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ آپ ڈریے نہیں بہرحال غلبہ آپ ہی کو نصیب ہوگا اور معجزہ الہی کے سامنے ان کی ایک نہیں چلے گی آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لاتھی ہے اسے زمین پر ڈال دیجئے انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ لاتھی ایک محیب و عظیم ازدہہ بن کر جادوگروں کی لاتھیوں اور رسیوں کو نگلنے لگی اور تمام لوگ اور جادوگر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتے رہے یہاں تک کہ میدان میں ایک سام بھی باقی نہ رہا اور جادو شکست کھا گیا اور اللہ کا معجزہ غالب آ گیا اسی لئے اللہ تعالی نے آگے فرمایا کہ انہوں نے جو کچھ بنایا تھا وہ جادوگروں کا کرتب تھا اور جادوگر کوئی بھی چال چلے کامیاب نہیں ہو سکتا موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی پہلے ڈالو تو ان کے جادو کے زیر اثر انہیں ایسا دکھائی دینے لگا کہ جیسے ان کی رسیاں اور لاتھیاں زمین پر دور رہی ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى تو موسیٰ اپنے دل میں خوف محسوس کرنے لگے قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ہم نے کہا آپ ڈرئیے نہیں بے شک غالب آپ رہیں گے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِر وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَا اور آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لاتھی ہے اسے زمین پر ڈال دیجئے وہ ان کے تمام بناوٹی ساپوں کو ہڑپ جائے گی انہوں نے جو بنایا ہے وہ ایک جادوگر کا مکرو فریب ہے اور جادوگر جدھر سے آئے کامیاب نہیں ہوگا اور جای something انہوں نے جسڈا ہے اور جای اور Evilивو نحن نے جو گ hoch اور نحن نے جسود قدام覆MPM لا ڈالدن موسیقا 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 موسیقی